کہ کیا ہم قرآن و حدیث سے اس کے فیصلے کو ثابت کر سکتے ہیں دین اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی آپ نے تمام عدیان کے لوگوں کو خط لکھتے بڑی عصد سے کہا مقوقع عظیم کہہ کر بکارا دو لوگوں کو آپ نے جنگ کا حکم دیا اور آپ نے انہیں ختم کرنے کا حکم دیا دونوں نبولت کے دعوے دار تھے مرزا قادیانی کی طرح ایک کا نام اسود الانسی تھا جسے سیدنا فروض دلینی رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا دوسرے کا نام مسلمہ القضاب تھا جسے حضرت خالد بن ولید نے ختم کیا لیکن اس وقت بارہ سو صحابہ بھی شہید ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا اور سوچا بھی نہیں کہ اسود الانسی اور مسلمہ قضاب لا اقرافد دین کے زمرے میں آتی مسلمہ قضاب تو کچھ نہیں کہتا کہتا تھا کہ مرزا قادیانی کی طرح جو مجھے اس کی کتاب فاروق اول میں اور دبستان مذاہب کے صفحہ نمبر تین سو اور کچھ ہے ساتوہ چپٹر ہے فرقہ سادکیہ کے قائد اس کا ٹائٹل ہے وہاں لکھا ہے جو مجھے پیغمبر صادق نہیں سمجھتا اس کا اسلام غیر مقبول ہے یعنی وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے اس نے کاب کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اس کا دین ہے تو پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم نہیں دیا ایسائیوں پھر ہم لے کرو یعودیوں پر کرو فلانے پر کرو فلانے پر کرو لیکن اس کی تو سنی نہیں کیونکہ اس کا کوئی دین نہیں تھا وہ مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویدار تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور اس کی آزان میں اشہد اللہ علیہ علیہ اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا رسول پاک کا نام آتا تھا اس کی عزار اگر میرے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کو دین کو تسلیم کر لیتے تو انہیں یہ تسلیم کرنا پڑتا بھئی اصلی اسلام تو مسلمہ کا ذاپ کا ہے کیونکہ اس کا دعوی یہ ہے نا کہ جو اسے پرغمبر صادق نہیں مانتا وہ اس کا اسلام غیر مقبول ہے یعنی وہ غیر مسلم ہے ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فتوے کے مطابق ان کا کوئی دین نہیں ہے نہ قادیانیوں کا نہ مسلمہ قذاب کا نہ اسود الانسی کا اگر ہم ایک لحمے کے لیے مان لیں کہ مرزینیوں کا قادیانیوں کا مسلمہ قذاب کا اسود الانسی کا دین ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پھر پوری امت مسلمہ کافر ہے کیونکہ ہم مرزا قادیانی کو تو نہیں مانتے ہم مسلمہ قذاب کو تو تسلیم نہیں کرتے نبی ہم اسود الانسی کو تو نبی نہیں مانتے اگر ہم ان کا دین تسلیم کر لیں تو جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اسی طرح ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی نبی ہیں اور پھر ہم ان کا انکار کریں گے تو پھر ہم کافر ہوگے وہ مسلمان ہو جائیں گے اصل میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ آیتِ قرآنی لکھ کر اس پر مہر ثبت کی ہے کہ قادیانیوں کا تو دین ہے قرآن کے مطابق وہ لا اقرافت دین کے زمرے میں ہیں اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے قادیانیوں کا دین ہے تو خدا کی قسم امتِ مسلمہ کا ہر مسلمان کا فروڈ گیا اس نے قومی اسیمبلی کا فیصلہ ہم سب پر ولٹ دیا ایک لفظ لکھ کر لا اقرافت دین جی ہاں سب سنا جی بالکل یار یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہوئے پاکستان میں یارہ شاید بھائی میرے یہ شخصی سوال بھی ہے آپ سے اپنا ذاتی سوال کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں میرا نہیں ہے خیال کہ ان میں سے 99% خاص کر ان کا جو زنانہ ہے وہ بھی ٹک ٹاک پر آتی ہے میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں ابھی تو میرا اتنا تجربہ ہو گیا کہ میں بندی دیکھوں تو میں بتا دیتا ہوں یہ قادیانی ہے وہ اٹریکٹڈ بھی ہمارے مطلب سنی لڑکوں کی طرف ہیں کیونکہ ان کے جو اپنے مرد ہیں وہ بہت زیادہ مطلب پرست ہے مطلب ہے وہ بہت زیادہ بینیفیٹ دیکھتے ہیں تو پھر جا کے شادی کرتے ہیں شاید بھائی جب ان کو معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے تو یہ کیوں چپ کے ہوئے اپنے مذہب کے ساتھ کیوں اس سے پیچھے نہیں آٹھتے مار دیے جائیں گے اس لیے یا بینیفیٹ بند ہو جائیں گے اس لیے یا ہمت نہیں ہاں صاحب دیکھیں بات پتہ کیا ہے کل رات کو جو میری براؤڈ پر باتیں ہوئی ہیں اگر کوئی قادیانی مسلمان ہوتا ہے تو مجھے کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی فائدہ ہے پرسنلیزم میری ذات کے اوپر ٹھیک ہے ہم اپنا صرف فرض پورا کریں کہ جو دین اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک کلٹ ہے جس نے مرزا کون تھا مرزا قادیانی کون تھا جس نے چند ٹکوں کی ہاتھ اپنا ایمان بیچا لیٹریچر لکھ دیا پیسے لے کر ٹھیک ہے لیٹریچر لکھا پیسے لے کے گوروں کی تائید کی گورے کون تھے کیا وہ گورنمنٹ تھی وہاں پہ وہاں پہ گوروں نے جبرن قبضہ کیا بہتا جی گورنمنٹ تو وہ کبھی ہوئی نہیں تو جو یہ شخص ان کو ان کو مان رہا ہے کہ جناب یہ ایک پاک گورنمنٹ ہے اور یہ نوز بلہ نوز بلہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس اللہ کے بعد اس پاک گورنمنٹ کی اطاعت کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں اور جہاد جو ہے آپ مجھے بتائیں جہاد قیامت تک ختم نہیں ہوگا وہ تو یہ سیدھا انکاری ہے اس نے سب سے پہلے دعوی یہ کیا تھا اس کو اس کو ماننے والے جو تھے نا ہاں سب وہ صرف اور صرف دہاتی لوگ تھے ٹھیک ہے جن کو کخ پتا نہیں تھا اسلام کے بارے میں ٹھیک ہے اور جب اس نے دیکھا کہ میری فین فالور جو ہے وہ کافی کافی زیادہ ہو گئی ہیں اس نے پھر جناب پٹے سے دے بکواسیت کرنے شروع کیا وہ یہ کتابیں جو ہے نا یہ لکھوائی گئیں اللہ کی ذات سے اس کو کہ تا قیامت تک تیرا لٹریچر پڑھا رہے دنیا پڑھتی رہے اور تجھ پر لانتے بیچتی رہے سوچ کے لکھا ہوتا ہے اتنی مطلب اندر غلطیاں اور ہر چیز پر مذہب غلطیاں میں کہتا ہوں ہاں صاحب اس نے جناب کامہ سوترہ لکھنی تھی ٹھیک ہے بلکل میں آپ کو کچھ ایسی ایسے حوالے بتاؤں اس لئے میں آپ رمضان ہے تو اس لئے میں اس طرح کی عبارتیں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہے کہ ہمارا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے جی جیسے جی پہو ملک صاحبت وانو جو آپ دے چھڑے مریحانہ اس فیس لے دا مد ہوتی ہے یار بے ہی سی اور اگر شاید بھائی اگر کوئی قادیانی لڑکے اگر ہم سے رابطہ کرے یا مطلب آن لائن اگر وہ مجھے اگر فالو کرے یا کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ شادی ہو سکتے یا پہلے اس کو جائے وہ نہیں پہلے مسلمان کرے پہلے مسلمان کرے یارہ میک اپ صحیح کرتی ہیں اچھا میں اپنی پرسنل ایک بات بتاتا ہوں میرے ساتھ میں تو فرسٹ اف آل تو میں ان کے امو ہی نہیں لگاتا میری ایک گراؤڈ کا اصول ہے کہ میرا جو کانٹنٹس ہوتا ہے نا میں اس پہ بات کرتا ہوں جیسے وہ آیا تھا حبیث کا بچہ مجھے قرآن سنا مجھے یہ کر مجھے وہ کر لکھ دی لانت دے رہتے تو آیا جو میں جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب دو نا مجھے قرآن شریف تھے اور احادیث تھے اور وفات عیسیٰ حیات عیسیٰ سے تلق ہی نہیں ہے تم لوگوں کا قرآن کیسے پوچھا تھا آپ سے آپ کو کہا تھا قرآن سنا مرشد تو نہیں تھی آئی ڈی کا نام مرشد آئی تھی مرشد ملحد ہے نا وہ ملے کمران کی بھی آئی ڈی پہ جا کے اس نے بولا تھا قرآن سنا احمد جات نہیں ہے احمد جات نہیں ہے ای ٹھنگ وہ ہے قرآن اوکی دو جی اسرار صاحب آئے اسرار آوان السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں سات ماہ میں مجھے اتنا پتا چل گیا ہے کہ بندہ آکے اسلام لے نا تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا مرد آتا ہے آپ کی براؤڈ پہ کافی دفعہ پہلے بھی آئے ہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جبکہ بندہ اسلام کرتا ہے نا تو اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ یہ مسلمان ہے یہ مرد آئی ہیں ہاں جی اچھا آپ نے میرا نام لی ہے جی کیا بولا اس نے نہیں اس نے کچھ نہیں بولا میں نے بولا کہ جو یہ جو قاضی فیض نے فیصلہ دیا ہے نا یہ میری براؤڈ پہ شروع شروع میں جو فیصلہ آیا تھا ڈاکٹر ہولی سکھ فیصلہ تو غلط ہے اس کا لیکن اس نے لائک رہا پھر دین بولا ہے نا جو اس نے انڈ میں بولا ہے کہ سب کو پریکٹس کی اجازت ہونی چاہیے اسلام اجازت دیتا ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں باقی اس کا فیصلہ جو سزا کم کی ہے چھوڑ دیئے یہ ٹیکنیکلی اس میں فالٹ ہیں لیکن باقی مردائیوں کو مردائیوں کو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے پھر میرے خیال میں تو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے کھلے آم چاہے اپنی مسجدیں بنائیں ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں قربانی کریں لیٹریچر اپنا تقسیم کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں فائدہ کیا ہوگا لو جی میں جڑے نا میں میوٹ کرنے لگے جو پپو ملک نا تسی سارے جواب دیو میں میوٹ جو پپو ملک جو ہوگی ہویا تیری میرا کوئی قصور نہیں ہو ٹھیک ہے میں میوٹ ٹھیک ہے شاید بھائی تسی میوٹ کر دیو زیادہ فائدہ میرے پر آویا آئے گا کہ جیڑے اینا دیکھا دینی بچے کچھ رہا گینے نا وہ بھی مسلمان ہو جانگی کیونکہ اسی وہ نا نا تبلیہ کا رفت پو مانگی نا کیونکہ سی اینا نو جدو او سانو تبلیہ کرن آنگی اور سی اون لائن براد تکی کر رہے ہیں کار دینی سان تبلیہ کرنے اسی اینا نو کر رہے ہیں ساڑھائی مقصد ہے ساڑھائی مقصد ہے ساڑھائی مقصد ہے ساڑھائی مقصد ہے اللہ دے ہاتے تو درسول ہاتے کاری ہونا اے اگر پخصانی چاہم ہو جائے کار دیانے دکار فارکزم ساڑا آنا جانا ہوئے مسلمان ہاں تبلیہ کرنے ہوں ساڑھائی مقصد ہے گناہ نہیں ہے اللہ بھی ایک کم دن دا جڑا بندی دا جڑا بھی مذہب دینی وہ اپنی فری پریکٹس کر سکے ٹھیک ہے اے میرے خیالج تے ہی سی جوڑا بندیاں لائے ٹھیک تو سینجے نہیں کر سکتے ہیں شاعر اسلام نے یوز کر سکتے ہیں میرے خیالج تے ہیں ٹھیک نہیں ہے اے میری اپنی رائے ہوئے ہیں لیکن باقی ایم ادعہ نقصان نہیں ہے ایسیونا نکارنر کیتا فیرو بار آگئے انہیں وڑی اوڑی اوڑی آبادت گاہاں پوری دنیا جو نا نیاں کام سالتے ہیں ظلم ہو رہا ہے وہ جو اسلام نے نقصان رہا ہے میرے خیالج اگر پاکستانی چیرین دے پیار ماں بدنال کیونکہ یا رہا دینال مجھے میرے خیال سیونٹی ایٹی پسند بیچارے کادیان انہوں نے تو پتہ نہیں مرزا صاحب اے کہ حسن نبی صاحب پیغمبر صاحب کی نام مسیح صاحب کے مہدی نے ایک کادیانی نسل ینگسٹرز نے بڑے نے یا عورتہ نے ایک آرج نماز پڑھ دیا نے روزے رکھ دیا نے ذکا دیا تو اپنا مسلمان نے سمجھ دیا نا انہوں نے انہوں نے تک ایک سورے کے یار انہوں نے وہاں تیس زندگی زمین تنگ کر سڑی ہے انہوں نے تک سڑا کمیں پیار تینا طریقے تینا پیغام پنچھانا کے یار پراہو تے پہنو اے دجل فراڈ ہے اے قذابی ہے اسلام چیدہ کوئی اجازت نہیں ہے پھر بیک ٹیبل ڈسکشن دینا ہسی انہوں نے راہ راستے لیا سکنا نام ہی راہ راستے آنٹے یار انہوں نے زندگی پیپ مندن کا دیا نہیں ملک صاحب ملک صاحب میری ایک بات تو سنیں جو جو گستاخ ہوں جو آپ کے سامنے ہیں مطلب گستاخی کریں آپ ان کے ساتھ کیسے پیار کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں ہمارا ایمان ہی یہ اجازت نہیں دیتا ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی ہم جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی کوئی گستاخی کرے تو ہم کیسے پرداشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ پیار کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی آپ کے ساتھ کس سے گستاخی کیا انہیں بیٹھے ہوئے ہم قادیانیوں کی برادوں پر بھی جاتے ہیں وہ ہمارے پر بھی آنٹسکشن کرتے ہیں نا کون گستاخ ہے جو بڑی گستاخی جو گستاخی جو گستاخی جو گستاخی کرتے ہیں کہ میں تیار سے بات کرو ہر جس میں انہوں نے مسجدان بڑھنسن جاکے انہوں نے پیچھے نماز پڑھیں گا میں نے پیچھے میں نہیں پڑھنگا پڑھیں گا میرے پڑھنگا اور اس مجھے پڑھنگا پڑھیں گا مسلمان تھے کسی بھی عبارت جا کے پپونوں پپونوں پھول پھول ہے دیتے ہیں مسلمان کرو دکھا دیا نے مسلمان کرو آمیر بھائی ساڑے سب مسلمان عزیز ڈیوٹی ہے سر پپون تسی اختیار دیتا ہے پپونوں گرہ تسی وزیراعظم میں سیریسلی کہہ رہا ہے ہم راہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی وہاں سے نہیں بیٹھے ہیں میں دیتے ہیں منافق نو دیتے ہیں جاندی بیٹا منافق نہیں تو سین انہیں انہیں منافق تو انہوں پتا ہے تو انہوں منافق دی دیتے ہیں پتا ہے نہیں تو انہوں کی پتا ہے کہ کافر تو ہم نے اللہ رسول نے مندینے کی آسیتہ چاہتے ہیں ہی بھی ہاں نا ٹھیک ہے تو کافر ہوں بڈتر ہو گئے نے ہو اللہ 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 کو وطہ اللہ بلدہ آجی ہے یا اللہ صاحب آپ بولے جیس جو یس یو کین ریس وانس آجا اچھا پپو پپو مالک میں میہوڈ کرنا پہا میں میوٹ کرنا جو بھی تو دے رہے ہیں عوام تیرے نا گفتگو کر رہی ہے جو میرا کوئی قصور نہیں ہوں ٹھیک ہے بات نہ کہی کہ میری بروڈ دگانا پہیاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لکھ پہیاں میں صرف میوٹ کر کے سننا پہیاں اجران نے لیم بڑھائی ہے تو اسی بولو تو اسی تو اسی کی کرنا چاہتے ہو جی اسلام علیکم ببو بھائی کی حضر ہے ٹھیک تھا کو یہ اگر تو کوئی بندہ کیا خودانہ ہاستہ آپ کا شناحٹی کارڈ لے لے پاسپورٹ لے لے اس کے اپنے فوٹو لگا کے اس کو اس طرح کا ایس جنون اس پوسیبل کر کے تو اس کی اوپر آپ کی آپ کی طرح کی دوسری آپ کی طرح کی دوسری کیا کہا ہے پہللل اگر لائف شروع ہو جیدے آپ کی لائف کو جینا شروع کرتے ٹھیک ہے آپ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی ایکسس اس کے پاس آ جائے آپ کی جو بزنسز ہیں ان کو اوورٹیک کرنا شروع کر دے آپ کی آپ کی ہی لائف اس کو اس کو دبلکیٹ کر کے تو جینا شروع کر دے ٹھیک ہے آپ کے ناموں پر الٹی سی دی زمینے لے کے اولٹی سی دے اولٹی سی دے ہت کا وہ ہتھ کھنڈے شروع کر دے تو آپ کے حیال سے ایسے بندے کی پر لیگل ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں جی بلکل افکورس ہونا چاہیے اور روتا بھی ہے بلکل صحیح کا آپ جی بلکل اور بیسیکلی میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ایک ایک جو جو بھی ریلیجنز ہیں ان کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ کہ وہ آرام سے زندگی گزار سکیں اور اپنی پریچنگز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اگر کوئی ہندویزم ہے ٹھیک ہے ہندویزم کو کرنا چاہیے that is totally fine ٹھیک ہے اگر تو اگر تو کوئی کرسٹین ہے اگر تو کوئی بندہ کرسٹینٹی سے بلانگ کرتا ہے definitely کرے and so on and so on لیکن اگر آپ قادیانیوں کی بات کرتے ہیں تو میری نظر میں یہ identity theft ہے اور اس کے اوپر اس کے اوپر مطلب میرا جو اپنا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے اور نا پرموٹ ہونے دینا چاہیے in other words آپ کے نام کی اوپر بندہ جا کے تو الٹی سی دی پریچنگ شروع کر دے آپ کے نام کی اوپر جا کے الٹی سی دی بندہ کرتے شروع کر دے تو نام کس کا خراب ہوگا آپ کا اس چیز کو اس چیز کو ہمیں نہیں رکنا ہے یہ میرا خیال ہے میرے بھائی دیکھیں اچھا آپ نے کہا نا جی کوئی identity theft کر دے identity theft ہمارا مسلمانوں کا اللہ 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 کوتہ ایک طرح سے ایک طرح سے ہو سکتا ہے میرے خیال میں یا تو کوئی اللہ نہ کرے کیونکہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہماری سہار سکتا کتابوں میں چھیڑ خانے کاروں میں چھیڑ ٹھیک ہے اور دوسرا کوئی ہمارے قرآن کو چینج کرے جو کوئی پاسیبل ہی نہیں ہے حکومالک ایک ٹیک ہے ایک ٹیک ہے ایک ٹیک ہے ایک ٹیک ہے اچھا جی نصیر احمد صاحب جی اسرالیکم جی جناب اسرالیکم 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 اسلام ورحمت اللہ جی سر جی میں آپ کے یہ جو سوال ہے identity theft کا یہ مجھے بڑا interesting لگا تو میں نے کہا چلے میں بھی کوئی comments کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو جی جی آپ بولیں دیکھیں نصیر احمد صاحب اپو ملکو انٹو میوٹ کرلا پلیز اچھا نصیر احمد صاحب میری ایک عادت ہے کہ جو بندہ مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں مجھ سے پیار سے جواب دیتا ہے ٹیک ہے بلکل صحیح ہے مجھ پتا ہے آپ احمدی احمدی اجماعت سے ہیں مجھ پتا ہے ٹیک ہے جی جی تو اب آپ سوال کریں جی میں نے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی نے ابھی کہا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی identity theft ہو گئی ہے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی identity کیا ہے یہ بھی بتا دیں ذرا ہمیں کہ جو جو theft ہوتی ہے کیا ان کا bank account کوئی theft ہو گیا یا ان کی land theft ہو گیا یا ان کی کوئی اور چیز theft ہوئی ہے اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں مجھے جی میں اس کے پر میں روشنی ڈال سکتا اور اس کا reason یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی identity theft کرنے کی کوشش بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا that is impossible ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے موٹے ہتھ کنڈے مطلب جو آگے پیچھے ہوئے ہیں اور جو اور جو قادین لوگوں نے کیے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن overall identity مطلب ہمارے پیارے نبی کی identity it is impossible مطلب ان کے پیچھے ان کے پیچھے ہم سارے کھڑے ہیں اور it is it is not possible and یہ ایسا کوئی question ہے ہی نہیں کہ اس کے اس کو ریز کیا جائے تو تو میں آپ کے اس والے question کے اوپر respond کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہم ساری تو ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا سوال واپس لے لیا کہ identity theft آدھر اصل عزم کی کوئی کار ہی نہیں سکتا تو جب اس کی ان کی identity theft ہوئی نہیں سکتی تو پھر مجھے فکر کس بات کی ہے اگر ان کی کوئی identity ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ ان کی identity کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی identity جو ہے وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو پیش کرنا تھی اور اللہ تعالی کے تمام بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں جذب کر کے بنین و انسان کے لیے جو خدمت کا انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا اسے مکمل کرنے کی ان کی identity تھی اسی identity سے قرآن نے ان کو پریزرف کیا ہے تو میں آج ان کی جو بھی identity theft کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں کوئی بھی کر لے identity theft اگر وہ تقوی اختیار کرے گا ہدایت نصیب کرے گا اور خدا کے ساتھ جڑے گا اور خدا کی مخلوق کے ساتھ وہ محبت کرے گا تو میں میں حاضر ہوں اس کی identity theft کرنے کے لیے اسی لیے تو میں پیدا کیا گیا ہوں اور کس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اسی identity theft کے لیے ہی آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے خود کہا ہے خدا تعالی نے کہ اس کو فالو کرو آپ بتانی identity theft کرے اگر کوئی identity theft کرے بھی تو یہ تو خوشی کی بھائیت ہے کہ کرے ساری دنیا کرے ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا کرے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ 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 تھوڑا سے difference ہے آپ میں اور آپ میں اور میرے میں اور ہم لوگوں میں ٹھیک ہے اگر اگر overall دیکھا جائے overall دیکھا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں میں نہ کہیں آپ اپنی بات کریں صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی کی بات نہیں کر رہا میں جرنل اپنی بات کر رہا ہوں آپ اپنی بات کریں کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کیا چیز آپ دوسرے کی بھی آپ پہ بات نہ نہ کریں ہم لوگوں میں ہم لوگوں کی بات نہ کریں آپ اپنی بات کریں کہ آپ ایسے سمجھتے ہیں آپ جیسے بھی سمجھتے ہیں اسے بیان کریں جی میں نے آپ کو میں نے آپ کو ٹوٹلی ٹرس پر اول تو خیر میں نے آپ سے بات نہیں تھی کہ یہاں یہاں پہ پکوائے بیٹھے ہوئے تھے میں میں ان سے بسیل بہت دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور جہاں تک میں اپنے پوائنٹ کے اوپر ابھی بھی کھڑا ہوں کہ جون سکا دیانی لوگوں نے آئیڈنٹی ٹھیفٹ کی ہے آئیڈ ٹھوٹ ہمارے جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے آپ نے بتایا نہیں وہ آئیڈنٹی ٹھیفٹ کیا ہے غور سے تو میں نے محاتبی نہیں کیا تو آپ کا اچھا چلیں 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 آپ کا جواب دیتے ہیں نی نسیرہ میں سب آپ بیٹھیں نہیں نہیں بیٹھیں ڈکٹر صاحب آئے ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں آپ سوال کریں نہیں نہیں میرا میرا تو یہ میں نے تو اس میں نے بتایا آپ کو میں نے جب آیا ہوں آپ نے مجھے اوپر لیا تو میں آیا ہوں تو یہ بھائی نے کیونکہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اڈنٹی ٹھیفٹ ہو گئی ہے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ آن ذرا سلسل کی ایڈنٹی تھیفٹ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس بات حسنہ کو ایڈاپٹ کرو اگر ان کا وہ مجھے نہیں سمجھاتی وہ کیسے تھیفٹ ہو سکتی ہے علی بھائی ان کو سوال کرنے دیں ڈاکٹر صاحب جواب دیتے تھیفٹ اور کاپی میں یہ جواب کہنے ہی ہم کاپی کرتے ہیں تھیفٹ میرے حال پپو ملک انہوں سوال کرنے دے پپو ملک سوال کرنے دیں ڈاکٹر صاحب جواب دیں جی نصیر احمد صاحب تو سی اپنا سوال رکھو میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو کیونکہ سوال تو بھائی یہ لاؤسٹ بھائی نے ڈالون اٹھایا تھا تو ان کے اوپر میں نے جواب دیا سوال پر سوال کیا تھا کہ آن ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈنٹی ٹھفٹ کیسے ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیں کہ وہ ٹھفٹ کا کیا طریقے کار ہے اور کیسے ٹھفٹ ہو جاتی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہوا ہر لحاظ سے تو اگر خدا وعدہ کار رہے کہ وہ ٹھفٹ نہیں ہو سکتی تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم انسان کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ یہ چیزیں ٹھفٹ ہوئیتی ہیں ہمیں خدا تعالیٰ نے کون سے والے ایسا اختیار دیا وہ ایسا اختیار دیا کون سے ایسی چھڑی میرے پاس ہے جسے میں دوسرے انسانوں کے مطلق یہ اختیار لے لوں کہ بھی اس کی ایڈنٹیو کا ذمہ دار میں ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہر انسان کو میں نے آزاد پیدا کیا ہے ہر انسان اپنے کرنے کا ذمہ دار خود ہے اگر وہ اچھا کرے گا اس کا اچھا سلح پائے گا اگر وہ برا کرے گا اس کا برا سلح پائے گا تو میں جا جکون ہوتا ہوں کرنے والا جب خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو مجھے پبندی اس کے لگانے کی کونسی تخلیف محسوس ہو رہی ہے یہ میرا سوال تھا جی فرمائیں ٹھیک ہوگا جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت آجی میں دکٹر صاحب سن لیا آپ نے انہوں نے تو بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن پاک میں لکھا ہے لَقَتْ قَانَ لَكُمْ عَوْزْبِ اللَّهِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ لَقَتْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لئے اُسْوَةِ حَسْنَہ رکھا ہے اُسْوَةِ حَسْنَہ ہے کہ آپ کی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیں ملتی ہے احادیث میں تو کوئی شخص جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے وہ تو اس کو تو جنت کی گارنٹی ہے ایسا ہی احادیث میں لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اُلٹ ہے کہ آپ جو ان کے امام ہیں مرزا غلام احمد میں ہم ان نہیں ایک منٹ آپ سن لیں نہیں آپ جواب تو سن لیں تھوڑا ساتھ اجازت دیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اسوائے حسنہ پر عمل کیا انہوں نے اگر قرآن نے ایسا ہوا ہے حدیث کو فالو کریں نہیں دیکھیں ایک منٹ آپ بات سن لیں بعد میں آپ پورا جواب نصیر صاحب نصیر صاحب آپ کو پورا موقع دیا ہے بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب کا سوال سن لیں اس کے بعد آپ کی باری آپ جواب دیں گے میں آپ کو پورا موقع دوں گا کوئی بندہ ان کو میوٹ نہیں کریں اور نصیر احمد صاحب پلیز تھوڑا سا انٹرپ نہیں کریں ڈاکٹر صاحب کو ان کو جواب دینے لیں افیشہ صاحب نہیں میوٹ کریں یہ سوال بہت اچھا تھا ان کا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی اسوائے حسنہ پر جو عمل کرتا ہے وہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں لگا سکتے میں تو اس سے اتنا ایگری کرتا ہوں کہ جو اسوائے حسنہ پر جو اس آیت پر عمل کرتا ہے اگر کوئی شخص اس کو کافر کہتا ہے یا اس کو کچھ اور کہتا ہے تو وہ تو بالکل ہی غلط بات کرتا ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اور جو ان کے جو امام تھے جن کو یہ مانتے ہیں انہوں کی کتابوں میں لکھا ہے جی کہ مجھے نبوت مکمل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دی گئے اور انہوں نے اور جگہوں پر لکھا کہ وہ فنافر رسول ہیں اب دیکھیں زبان سے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے تو پہلی بات ہم ذرا ایویڈنس دیکھ لیتے ہیں اب مخصر میں تھوڑی سی ایویڈنس دوں گا پھر اس کا یہ جواب دے دیں پہلی ثبوت میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں انہی کی کتابوں سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں حدیث آپ کو بیان کر دوں یہ حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا سنن ابی داؤت میں ہے حدیث کا نمبر تین ہزار چھ سو اکاون ہے یہی حدیث مسلم شریف کے جو پری فیس ہے اس میں لکھی ہوئی ہے اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی موجود ہے تو یہ حدیث کی سند بلکل صحیح ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے جان بوچ کر میری طرف بہتان باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا تو میں اس حدیث کو لے کر آپ سے یہ چھوٹے سے دو چار سوال کرتا ہوں ریفرنس کے ساتھ دوبارہ سننے حدیث کو جس نے جان بوچ کر میری طرف بہتان باندھا یعنی ایک ایسی بات گھڑی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہی اور کسی نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ یہ مان لیں گے پھر تو وہ شخص جو لقت کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت ان حسنہ کی زملے میں نہیں آئے گا پہلا ریفرنس دنیں خزائن کی جلد اکیس ہے صفحہ نمبر تین سو انسٹھ ہے زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے یہاں پر لکھا ہے ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا ایک حدیث نہیں ہے جی بہت ساری احادیث ہیں کہ وہ مسیح معاود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چوتھویں صدی کا مجدد ہوگا آپ اگر یہ حدیث لا دیں میں ابھی کہا دیں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا یہ ایک سری بہتان ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ان چیزوں کا ذکر تو دور کی بات ہے چودویں صدی کا نام بھی موجود نہیں دوسری بار مسیح معاود کا تصور غیر اسلامی تصور ہے یہ نہ سنت میں موجود ہے اور نہ قرآن میں موجود ہے یہ یہودیت سے لیا گیا ہے جیسے زلی اور بروزی کا تصور نہ سنت میں ہے نہ ہی قرآن میں ہے نہ ہی اسلام میں ہے یہ تصور رگ ویدہ جو ویدہ مقدس کتاب ہیں ہندووں کی اس میں سے لیا گیا ہے تو آگے سنیں جی میں آپ کو ایک نہیں ہے آپ کہیں گے کہ یہ جی آپ دوسری سنیں یہ غور سے سننا یہ اس پر تو انہوں نے کہا ہے کہ مثلاً بخاہ یہ خزائن کی جلد چھے ہے صفحہ تین سو سنتیس ہے شہادت القرآن ہے کہا ہے کہ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کردہ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی حادہ خلیفت اللہ المہدی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اب سوچو یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے اور وہ کون ہے اصل کتب بخاری جس کو آج کل آپ جھوٹا کہتے پھرتے ہیں خیر اس کو چھوڑیں آپ یہ حدیث بخاری کے کسی ایڈیشن سے لے آئیں میں سر عام نہ صرف معافی مانگوں گا آپ کو ایک لاکھ ڈالر ایک گھنٹے کے اندر دوں گا آگے سنیں یہ حدیث بھی سن لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدید من قصبہ علیہ متحمد انفل جتا باوہ مقعدہ من النا کہ جس نے جان بوس کر میری طرف بہتان باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا آگے سنیں یہ ایک دو نہیں ہے یہ خزائن کی جلد تئیس ہے صفحہ نمبر تین سو بیاسی ہے چشمہ معرفت ہے ایک یہ کر کے سوال کریں تو میں جواب دے دوں گا ایسے اتنے سارے سوالات کر دیں نہیں نہیں یہ سوال نہیں ہے یہ ایک ہی سوال ہے میں ثبوت دے رہا ہوں اس سوال کا ایک مرتبہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن مجھے یاد نہیں رہیں گے اتنے سوال ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں فرمایا کہ یعنی ہند میں ایک نبی گزرہ ہے جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس کا نام کاہن تھا یعنی کنیہ جس کو کرشن کہتے ہیں آپ نے حدیث لانی ہے جہاں لکھاؤ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز نہ لاسکے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق جس شخص نے یہ حدیثیں گھڑی ہیں وہ جہنمی ہے اور جہنمی نبی نہیں ہوتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں جزاک اللہ اب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے ہاں جی بولے جی آپ نے ایک نہیں کوئی بیس پچیس تیس سوالات کر دی ہیں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ایک سوال کریں گے تو میں اس کا آسانی سے جواب دے سکتا ہاں ایک ہی سوال ہے جبارہ سن لیں میرا سوال کیا یہ حدیث احادیث جو تین میں نے آپ کو چنائی ہے ایسی میرے پاس بے شمار ہیں کیا یہ تین احادیث میں آپ ایک بھی لا کے دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے ایسا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے یہ سوال ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بنیاد احادیث کو بنائی ہے میں بنیاد قرآن کو بنا رہا ہوں اگر قرآن سے آپ ثابت کرتا چاہتے ہیں تو کریں آپ احادیثوں میں جائیں گے احادیثوں میں بہت سارے اختلافات پائے جا رہے ہیں میں احادیثوں کا منکر نہیں ہوں لیکن احادیث میں اتنی تقرار ہے مختلف انداز میں رابعیوں میں کہ اب اس کی صحیح اور غلط کا تصور میں آج بیٹھ کے چودان سو سال کے پہلے ایک ہی باتوں کو نہیں کر سکتا یہاں پر کل کی بات کا نیبتہ چلتا کہ کل کیا ہو گیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چودان سو سال پیچھے جا کے تو اس چیز کو تعلاش کروں میں اور وہ بھی متنازہ فی بات ایسی بات جس میں استلاف پایا جاتا ہے آپ نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ کیا مرزا صاحب نے وہ فناف اللہ کر دی آپ نے آپ کو اور وہ انہوں نے کہا کہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہیں نہیں ایک ایک کر کے اس سوال حدیث پر آپ حدیث پر میری بات سن لیں آپ دوبارہ تحریر سنیں آپ نے نہیں ایک منٹ آپ خموش ہو جائیں نہیں نہیں آپ کی ساری بات سنیں گے آپ ایک ایک کر کے جیسے آپ نہیں کہا تھا یہ حدیث کے لفظ سنیں کہا خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے آپ کے امام مرزا غلام اب مجھے ایک سوال کیا ہے نہیں ایک میں اب بات پوری ہونے دیں انہوں نے تو بالکل نہیں لکھا کہ یہ غلط ہے وہ تو لفظ سنیں نہیں نہیں اب حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں سنیں کہا خاص کردہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے برواس آئے گی حادہ خلیفت اللہ المہدی اب سوچو یہ حدیث کی آپ تو جھوٹا کہہ رہے ہیں اپنے امام کو خدا کا خوف کریں اس آدمی نے کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب میں درج ہے پاکہ جی میوٹ نہ کریں ان کو اب بات کتاب اندھا ہے آپ کو کچھ تو عزت کریں اپنے امام کی بار بات میوٹ کرتے جا رہے ہیں مجھے نہیں نہیں نصیر احمد صاوت بچ تو عزت کریں میوٹ نہیں کریں ان کو یار پلیز بار بار میوٹ کریں جورت بھی نہیں ہے بات کرنے کی اور سوالات پہ سوالات کرتے جا رہے ہیں آپ اپنی باتوں پہ خود جورت کریں نہیں نہیں آپ سوالات پہ سوالات نہیں ہے غلط بیانی مت کریں صرف حدیثوں پر سوال ہے جب یہ ختم ہوگا تو اگلی بات شروع ہوگی یہاں پر آپ دائیں بائیں نہیں کر سکتے آپ تو مرزا غلام قادیانی ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس نے غلط لکھا ہے وہ تو پھر جہنمی ہو گیا نا من قضب آلیہ متحمد انفل جتفا اگر جہنمی کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ بتائیں مجھے اگر شور ڈالنے سے انسان سچا ثابت ہو سکتا نہیں نہیں شور آپ کر رہے ہیں دیکھیں آپ میرے سوال کا جواب دیں آپ کی باری ہے اسی حدیث پر لے نا آپ نے کہ حدیثیں غلط ہو گئی آپ کا کہاں سے فتح ہے کس میں کہاں حدیثیں غلط ہو گئی حدیثیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی تھی آپ لوگ آگے ثبوت سے بات کرنی ہے وہ آپ کے مو کی بات نہیں ہم سنیں گے ثبوت سے بات کرنی ہے آپ نے ہاں آپ نے تو رسمیس کا کیا کہ حدیثیں غلط ہیں خدا کا خوف ہے یہی تو آپ کے کفر کی نشانی ہے اسی کو کافر کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح قرآن کو غلط کہتا ہے وہی کافر ہے اسی لیے آپ کافر ہیں سمجھ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا کہ قرآن سے بات کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں نہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٍ حَسْنَ آپ کو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے آپ نے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا ماننا اُسْوَئِ حَسْنَ ہے بات کرنے کی حمد ہی نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو آپ موہ سے کہہ رہے ہیں میں نے تو ثبوت بکھائے ہیں ثبوت سے آپ قرآن سے باہر بھاگ رہے ہیں اچھا ایک شیکن اچھا اچھا ایک شیکن لکھئے کے ذرا قرآن میں لکھا ہے لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْنَ میں تو قرآن میں ہوں اُسْوَةٍ حَسْنَ تو حدیث ہے آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں اپنے موہ کی باتیں آنکھے کرتے ہیں کہ جی آیا ہو گیا حدیثہ غلط ہو گئی یا کون سا ثبوت ہے حدیثیں غلط ہیں حدیثوں کی تو سمت صحیح ہے آپ کا امام کہہ رہے ہیں آپ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں لنسی کہتے ہیں خبیش کہتے ہیں اس کو پھر ہمیں آنکھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو قبر کیوں کہتے ہیں اچھا اچھا اے نصیر صاحب نصیر احمد صاحب ایک سکر آپ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہو رہا یہ سنیں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ وہ خلیفہ جس کی نشبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی حادہ خلیفت اللہ المہدی آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچو یہ حدیث کی سپاہیہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درجہ ہے جو اصل کتب بات کتاب اللہ ہے آپ تو مرزا قادیانی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ یار اپنے امام کو چھوٹا نہ کہو اللہ دا خوف کرو جتنا بھی جھوٹ بولنا آپ نے بولے ہیں میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے حدیث کی سپاہیہ اور مرتبہ کی ہے جو اس کتاب میں درجہ ہے جو اصل کتب بات کتاب یا خدا دا خوف کرو مرزا اپنے امام کو چھوٹا نہ کہو ایسی بات کریں آپ کہ آپ کو خدا نے کیا حکم دیا ہے اچھا نسیر صاحب آپ تو اس کو جھوٹا کرے جس کو آپ جھوٹا کرے مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کو نبی مان لوں میں تو اس کو کچھ بھی مان لے تو تیار نہیں ہوں اپنے موں کے الفاظ میرے موں میں مت ڈالیں میں نے آپ جھوٹا کرے ہیں مرزے کو دیکھیں جھوٹا کرے ہیں اس کو آپ مرزا قادیانی کو کرے ہیں جھوٹا لانتی ہے لیکن نہیں بتمی دی والی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ نصیر صاحب نصیر صاحب سنیں سنیں اے ڈاکٹر صاحب نے والاقین صاحب مصیح صاحب ڈاکٹر صاحب نے ایک مرزا صاحب کی کتاب سے احادیث کا حوالہ دیا جو مرزا صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب میں ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف وصرف وہ احادیث بتا دیں جی آپ نے جب سیاک و سباز سے کبھی بھی بات کو ہٹا کے کیا جاتا ہے نا تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے دعویٰ قرآن کی بنیاد پر کیا ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندرجے میں کیا ہے آپ نے اور خود ہی آپ نے وہ آیت پڑھی ہے کہ جو بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے اوپر چلے گا خدا تعالیٰ اس کے اوپر انعام کرے گا مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے انہیں انعام دیا ہے لوگوں نے نہیں کوئی انعام کی بات میں خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو وہاں لکھا ہے نصیر صاحب ایک میٹ خموش ہو جانا آپ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں قرآن میں لکھا لکت کانا لکن فی رسول اللہ اچھوات ناسنہ ادھر کہ انعام لکھا یا جھوٹ تو مت بولونا اچھا پتہ کیا کرتے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب اور نصیر صاحب یہ میں ٹائم لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں ٹائم لگا لیتا ہوں کیونکہ اس طرح اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں اصولی بات طے کر لیتے ہیں اصولی بات طے کر لیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی identity theft ہو گئی ہے جس بات پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ کدھر سے کدھر باتیں لیے جا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کوئی کبھی وہ مرزا صاحب کی کتاب میں جا رہا ہے جو ادھر جا رہا ہے کوئی حدیث میں جا رہا ہے بات یہ ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی theft کیسے ہوتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ابھی تک اور اگر کوئی theft کرتا ہے نصیر صاحب نصیر صاحب نصیر صاحب نصیر صاحب نصیر صاحب ایک سیکنڈ رکھ جائیں ذرا پلیز یہ میں نے دو منٹ کا ٹائم لگایا ٹھیک ہے والاکہ اچھا جی یہ میں نے نصیر صاحب دو منٹ کا ٹائم لگایا ہے مفتی صاحب آگے مفتی صاحب دیکھو مرزے نے چھوٹا کہہ رہے جی مفتی صاحب میں وہی بات کرنی تھی کہ بس ایک منٹ میں کہ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ کا مقدمہ مخالف کی زبان صاحب سے ہی سچا ثابت ہو گیا ہے آپ نے بات یہ کی تھی کہ یہ جو بخاری شریف کی طرف منصوب کر کے مرزے قادیانی نے حدیث نقل کی ہے کہ بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک اسود یعنی کال رنگ کا کاہن نام کا نبی ہند میں آیا ہے تو آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ مرزے قادیانی نے یہ جھوٹ بولا تو یہ نصیر نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے تو آپ کا مقدمہ ثابت ہے وہ آپ بیس کس بات کی کر رہے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہو گئی لو جی نصیر صاحب بیس کتم ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں خود ہی بات کرتے ہیں کمال ہے نہیں نہیں آپ لیکھیں آپ نے خود ہی کہانا کہ یہ جھوٹ ہے اسی چیز کے آپ مفتی بنے ہیں کہ لوگوں کے موہ میں اپنے لکمیں ڈالیں یہی آپ کیا کہتے ہیں یہ ساتھ سے ہے جھوٹ ہے یہی میں نے کہا نا آپ کا کمال ہے پہلی بات تو یہ ہے صرف ایک لفظ میں جواب دینا اب آپ آگئے اس کے بعد کوئی اور آجے گا آپ آپ کے پاس نہیں نہیں کوئی نہیں آئے گا آپ نصیر صاحب دیکھیں یہ کہاں سے آگئے ہیں درمیان میں آیا یہ حدیش ہے چاہے وہ نہیں بولتے وہ نہیں بولتے وہ صرف ایک بات کوٹ کر رہے ہیں دیکھیں موت بہ رہا ہے نہیں نہیں اب آپ کی صرف ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی صحیح صاحب سے بات جاری رکھیں میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں آپ ان کے اصطاد ہیں یا ان کو بات نہیں کرنی آتی ان کو آپ طاقت دینے کے لیے آئے ہیں نہیں 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 دیکھیں آپس میں جو تو تو میں میں ہو رہی تھی نا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں مفقی صاحب ایسے تو تو میں میں نہیں ہوتی میرا میوٹ کی کرتے جا رہے ہیں بار بار نہیں آپ کوئی بندہ نہیں میوٹ کرے گا میں نے آپ کوئی بندہ نہیں میوٹ کرے گا نہیں میں نے خدا کی قسم آپ کو میوٹ نہیں کیا مفتی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا مفتی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا مفتی صاحب ایک سیکنڈ اللہ کی قسم نصیر صاحب میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا موڈینیٹر کر رہے تھے میں ان کو منع کر رہا تھا کوئی بندہ ان کو کوئی بندہ نصیر صاحب کو میوٹ نہ کرے نصیر صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا حدیث کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ ایک حدیث کوٹ کی ہے یہ آپ کے پاس دو منٹ ہیں پورے دو منٹ آپ کے پاس ہیں اسی کے بارے میں بات کریں میرا نام نصیب نہیں ہے ناصر ہے پہلی بات نہیں ہے ناصر صاحب یہ دو منٹ آپ کے شروع ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا حدیث کے بارے میں صرف وہ بتائیں ون تو تری سٹائم سٹارٹ جناب میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں یہاں پر جب آیا تھا تو آپ نے مجھے اوپر پک کیا میں آ گیا تو بات ہو رہی تھی کہ دوست نے کہا تھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایڈنٹی ٹھیفٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہوا ہے یہ بات شروع ہوئی تھی میں نے صرف یہ سوال کیا تھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڈنٹی ٹھیفٹ کیسے ہوتی ہے کیا آپ مجھے بتا دیں گے آپ کے آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ذریعے سے میں محمد رسول اللہ کی پیروی کر سکتا ہوں اگر آپ میں آج کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں تو اگر میں آج کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مجھے کون سی کس کی آپ پیروی کروائیں گے اپنی یا کسی حدیث کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مجھے آپ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے تو میں تو پھر identity theft کر گیا تو identity theft تو آپ کے بطابق ہوتی چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے روک رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی identity theft نہیں کرنی جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی identity کو theft کروں اس سنس میں کہ ان کے تمام بتائے ہوئے رسولوں کو ان کے بتائے ہوئے جو انہوں نے دنیا میں آ کے کام کیے یا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وہی کے ذریعے سے جو حکم پائے اور ہمیں پیش کیے تو ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے اگر اس کو آپ identity theft کہتے ہیں ہاں مرزا صاحب بھی سب سے بڑے identity theft تھے وہ میرا خیال ہے آن رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کے اوپر سب سے بڑے identity theft جو تھے وہ مرزا صاحب بھی تھے اور اس کے بعد میں بھی ان کا ماننے والا ہوں تو میں بھی identity theft بھی ہوں تو اگر آپ نے نہیں ان کو ماننا تو ٹھیک ہے آپ کی چوہے سے آپ نام آنیں اور identity theft کو بچا کے رکھیں اور بچاتے رہیں جزاک اللہ ہاں دی اب میری باری آگئی نا ٹائم ڈاکٹر صاحب ان کے پانچ چی سیکنڈ رہتی ہیں پہلی بات کا میں ان کی جواب دوں گا کہ اچھا ان کے پاس رہتے ہیں تو انہیں پورا کرنے دیں پھر بعد میں میرا پہلی ڈاکٹر صاحب وان ٹو سری ہاں دی پہلی بات انہوں نے کہی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ جو کہتا ہے وہ مسلمان ہے ہاں مسلمان ہونے کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے لیکن ہم تو اس بات پر فیصلہ دیں گے جو قرآن پاک اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے مسلمہ القذاب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ ہی پڑھتا تھا بلکہ ازان میں تھا اشہدو انہ محمد ورسول اللہ اور وہی قرآن پڑھتا تھا لیکن اس کا دعویٰ تھا اس نے اپنی زندگی میں کہا کہ جو شخص مجھے پیغمبر صادق نہیں مانتا اس کا اسلام قیر مقبول ہے یہی مرزا قادیانی کہتا ہے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زندگی میں نہ صرف کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا بلکہ اس کے ساتھ کوئی بیس نہیں کی اور یہ حکم دیا کہ اس پر فوج کشی کی جائے اور ختم کر دیا جائے یہی بات اسود الانسی سے کہی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے لیکن جو قلمہ پڑھ کر اسلام کے احکام کی باطل تعویل کرتا ہے وہ زندگی کہلاتا ہے اور زندگیت کفر کی سب سے خلیص ترین شکل کا نام ہے اور یہی مسحرمہ کذاب کی مثال میں ہمیں ملتا ہے یہی اسود الانسی کی کتاب میں ملتا ہے اس لئے آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جو قلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کو کافر نہیں کہہ سکتا قلمہ گوکو تو کافر کہنے والے میرے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر آپ نے قلمہ پڑھا ہے تو آپ اسلامی احکام کی پابندی کریں اور اس میں مردہ قادیانی کی کوئی جگہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے بار بار کہا کہ قرآن سے بات کریں تو ہم قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں بلکہ میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت جو آپ نے شروع میں خود ہی آ کر پڑی حالانکہ میں نے آپ کو قائم حتم کیسے اگر ناصر صاحب قائم شروع کروں جی آپ کریں جی قائم شروع میرا آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا کون فیصلہ کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمود الرسول اللہ میں نے صحیح پڑا یا میں نے غلط پڑا اس کا فیصلہ کون کرے گا آپ کریں گے کہ خدا کرے گا آپ کو کس نے اختیار دیا ہوئے فیصلے کرنے کا کیا خدا کافی نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کے لئے اور کیا خدا نے قرآن میں کسی جگہ پہ اس اختیار کا استعمال انسان کو دیا ہے پہلا سوال دوسرا آپ نے کہا آپ کا شاید تاریخ کا مطالعہ بہت کام ہے برائے میربانی دوبارہ جائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں مسلمہ قذاب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا تھا اور اسی دور میں اس نے دعویٰ کیا تھا اسی دور میں وہ رہ رہا تھا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ زندہ تھا بعد میں اسے قتل کیا گیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور اگر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑھ کے ہیں تو جزاک اللہ پھر آپ کو وہی چیز مبارک ہو جو آنظر سن سے بڑھنے کی آپ لینا چاہ رہے ہیں تو مسلمہ قضاء آپ کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے زکاعت دینے سے لوگوں کو روکا اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو جو زکاعت کے متعین تھے ان لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون پہایا اس وجہ سے ان کے اوپر یہ فوج کشی کی گئی یہ بھی غلط نس کانسپٹ آپ لوگوں نے دنیا میں پھلایا ہوا ہے اور آپ کو تاریخ کا بھی ذرا سا پتا نہیں ہے اور باتیں آپ اتنی اتنی بڑی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ اس فلانا یہ کرتا ہے فلانا وہ کرتا ہے مجھے جو بات کرنی ہے پہلی بات قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ نے ہر بات کو آپ جو ادھر ادھر ہنے لے کے گھومتے چھپتے پھرتے ہیں نا چیزوں کے پیچھے کوئی حدیثوں کے پیچھے روایتوں کے پیچھے فلانے بزرگ کے پیچھے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں نہ میں جھکتا ہوں نہ میں ڈھونڈتا ہوں کسی کا پیچھا میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن کی ہر بات کو میں سجدہ کرتا ہوں آپ کوئی بات قرآن سے ثابت کریں گے میں اس بات کے اوپر ایمان لے کی آتا ہوں اور میں قرآن کی ہر بات کو مانتا ہوں اور میرے اندر اس چیز کا حوصلہ ہے کہ جو بات بھی میرے ساتھ بھی ٹکرائے گی میں اس بات سے منحرف ہو جاؤں گا جب قرآن کو پیش کیا جائے گا تو جزا کرلا ہاں جی پہلی بات کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود الانسی کو مار دیا گیا اس کا جرم بتائیں گے کیا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ابو حمار کہلاتا گدے کا باپ مسیلمہ القذاب کی زندگی میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا اسی لیے ابو بکر صدیق نے کسی سے پوچھے بغیر فوج بھیج دی کیونکہ وہ یمامہ کا حکمران تھا اور جو یمن کا حکمران اسود الانسی تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور یہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے نا کہ اس نے زکاعت دینے سے انکار کر دیا خدا دا خوف کرو زکاعت سے انکار کرنے والے خارجی تھے مسیلمہ قذاب تو زکاعت کیا وہ تو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا وہ تو کہتا تھا جو اسے پیغمبر صادق نہیں سمجھتا وہ جو ہے اسلام اس کا خیر مقبول ہے یہ اس کا کہنا تھا اور آپ جو فوج کشی ہوئی یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی اس نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی بلکہ اس جنگ کو کافر بھی ردا وارس کہتے ہیں مرتدین کے خلاف جنگ آپ لوگ اتنے جھوٹے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے پھرتے ہیں کہ انہیں بغاوت کرتی وکی پیڈیا پر جا کر دیکھیں ایک سو ستر ریفرنس لکھے ہوئے ہیں ہر ریفرنس میں اس جنگ کو ردا وار کا ہے ردا جو ہے ارتداد سے نکلا ہے ارتداد مرتد ہونے والے کو کہتے ہیں یہ سب لوگ مرتد تھے اسود الانسی مسلمہ القضاب سجاہ بنت حارض اور طلاحہ بن اسدی جس نے بعد میں دوبارہ اسلام قبول کر لیا پہلے تو آپ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا میں آپ کو دیتا ہوں فاروق اول کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 87 ہے یہ مسلمہ القضاب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں اگر یہ کتاب نہ ملے تو دبستان مزاہب کو آپ پڑھ لیں اس کا ساتھویں چپٹر ہے دبستان مزاہب کا وہ مسلمہ قضاب کے بارے میں ہے اس کا عنوان ہے فرقہ صادقیہ کے عقائد تو آپ نے جو دونوں باتیں کہیں سری جھوٹ ہوں میں آپ کو دوں گا میرا سیدھا بات ستم ہوگی تھی دو منٹ ہی آپ نے کہا تھا آپ نے دو منٹ اور پندرہ سیکنڈ دے دی میں نے دوبارہ ٹائم ان کا شروع کر دیا جتنا ڈاکٹر صاحب لیں گے ٹائم میں آپ کو اتنا ہی ٹائم دے دی آپ نے دو منٹ سے آگے کیوں بڑھایا جب آپ نے انصاف کرنا ہے نہیں میں نے دیکھے بات ریفرنس کی ہو رہی تھی کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے انسان کو پتا ہوتا ہے آپ کا سامنے ہوں آپ کا جو ٹائم ہے یہ دیکھ لیں سیکنڈ انہوں نے زیادہ لیے ہیں سیکنڈ زیادہ لیے ہیں میں ان کو جو ہے ٹو منٹ سیکنڈ دوں گا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دو منٹ کا ٹائم تھا نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں یہ سامنے رکھی ہوئی ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹو منٹ سور ٹوانٹی ایٹ سیکنڈ ہے ٹھیک ہے وان ٹو سری آپ کا ٹائم کھلو ہو رہا ہے مجھے دو منٹ ہی چاہیے دو منٹ بہت نہیں 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 مجھے زیادہ نہیں چاہیے مجھے دو منٹ ہی چاہیے میرے دو منٹ ٹائم تھا میں دو منٹ ہی لوں گا آپ ان کا ٹائم جو میں نے آپ کا جو ہے نا میں نے آپ کا ٹو منٹ ٹونٹی ایٹ سیکنڈ لگا دیا جب دو منٹ تیہا ہوا ہے تو دو منٹ ہی بولنا چاہیے کسی کو اپنی بات کو اسی طرح اسی میں کنکلوڈ کرے کوئی ضرورت نہیں اس کو آگے پیچھے جانے کی آپ نے تیعن کی ہے آپ دو منٹ لی اور اچھے چلیں آپ لچک نہ پیدا کریں کسی قسم کی بھی نہ میرے لیے اچھا آپ نے دو دو منٹی لینے ہے کہ ٹونٹی ایٹ سیکنڈ دو منٹی ہونا چاہیے ٹائم نا سب کے لیے انصاف کا تقاضی یہی ہے جب آپ نے کہا ہے کہ دو منٹ کا وقت ہے بات کریں گے تو دو منٹی بات کریں گے ہم سب نہیں جی دو دو منٹ کا پھر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھی یہاں پہ ٹائم وغیرہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ون ون ٹو ٹری جو گو ہیڈ سر آپ کا تقاضی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میرے ہی سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایک شخص جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے انہوں نے اس بات سے باہر نکل گئی ہیں پھر دوبارہ اور میں دوبارہ رفیط دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کوئی انسان پڑتا ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے گے خدا نے کرنا ہے دوسری بات انہوں نے پھر وہ مسلمہ کا ذاق ک Spiel بات کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے دعویٰ کر دیا ہوا تھا اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا اگر وہ قتل کیا جاتا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آقدار تھے اس کو قیدے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو ان کو قتل کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ انتظامی امور کے تحت ہے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ ذاتی فیصلہ تھا کہ یہ اس طرح فیصلہ کرنا ہے اس میں اگر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کریں تو آپ کا کام ہے مجھے ثبوت پروائیڈ کرنا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ قذاب کو قتل کروایا یا حکم دیا ہوا تھا اس کو قدل کر دیا جائے یہ بات بہتان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ایسی باتوں سے پرحیز کرنا چاہیے جو بات ان کے ساتھ منصوب نہیں ہے زبردستی ان کے ساتھ منصوب کی جائے اپنے فائدے کے لیے شرمانی چاہیے ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے بھی چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو تو ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور میرے اب پھر دوبارہ اسی بات پہ میرا سوال ہے کہ ہمیں کیا افتیار ہے کسی انسان کے زندگی کا فیصلہ کرنے کا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ دل سے پاڑا ہے یا باہر سے پاڑا ہے مجھے اسے قتل کرنے کا حکم ہے قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ نے اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو مار دینا چاہیے تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے مجھے اس کو ثبوت دے دیں میں اس کا ثبوت دے دوں گا جزاک اللہ میری بات ختم ہوئی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ سرکار ڈاکٹر صاحب نے اتنے سارے حوالے دی ہے ٹھیک ہے چلے ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں میں اس پر کچھ نہیں ہاں دی پہلی بات تو یہ ہاں یہ حوالہ جات میں دیتا ہوں آپ وکی بیڈیا پڑھیں وار دعوار لکھا ہے اس میں جنگ یمامہ کا ذکر سب سے اوپر آیا ہوا ہے اور اس کے ریفرنسز آپ کو چاہیے تو آپ بھی ریفرنسز کے ساتھ بڑھیں کیونکہ آپ ہر بات پر جھوٹ بول رہے ہیں یہ ابو بکر بائیوگریفی فیکٹس انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکہ میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اسے مرتد ہونے کی وجہ سے مارا گیا پھر لورا ورسیس ویگلین ایک غیر مسلم نے کیمرے یونیورسٹی کی ہسٹری آف اسلام میں پیج پریفٹی فور پر یہ بات لکھی ہے کہ مسیلمہ القضاء کو مرتد ہونے کی وجہ سے مارا گیا پھر اس کے بعد لکھ کر دو ہزار بارہ میں ال رضا کے نام سے اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ اس کو ارتداد مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو مارا گیا اور اس پر فوت کشی کی گئی پھر ایلا لانڈو ٹیسن جنوری نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس نے لکھی دی ہسٹری آف ال تبینے وال تبین وارنیم تھرٹی نائن اس نے یہ لکھا کہ اس کو ارتداد کی وجہ سے مارا گیا پھر میڈیا کمپاس سائبر کے نام سے چودہ فورٹین فیبری ٹوزن 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 ٹو کو ایک آرٹیکل جو ہے اور ایک بک شایہ ہو اس میں یہ لکھا گیا کہ اس کو ارتداد کی وجہ سے مارا گیا اس کے علاوہ برحان الدین الحلابی علی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس میں اس نے لکھا اس کو ارتداد کے مسلم غیر مسلم ہر کوئی اس بات پر ایگریڈ ہے کہ اس کو اس کے ارتداد کی وجہ سے مارا گیا اور اس کو چونکہ فوج کے لیے وقت چاہیے تھا اور یہ آپ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں دوسری بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کون مسلمان ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مجھ جیسوں کو دیا ہوا ہے آپ کو میں بات بتاؤ جو ہے نہ حفاظت قرآن پاک کی اِنَّا نَحْوْنَكْسَلْنَكْسَلْنَكْسَلْنَكْسَلْكَةً جیس سوری میں ماذا رچھتا ہوں کیونکہ میں اس کو جاری رکھوں گا ان کی بات کا جواب دوں گا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے دشمن کی پہچان کی اجازت نہیں نہ صرف اجازت ہے بلکہ قرآن حکم دیتا ہے ٹھیک ہو گئے ڈاکٹر صاحب پھر انہوں نے اپنے وقت سے زیادہ استعمال گیارہ گیارہ سیکنڈ انہوں نے زیادہ لی ہے آن جی انہوں نے دوسری دفعہ اسی غلطی کو دھرائیا جو پہلے انہوں نے کی تھی چلیں میرا بخشی رو گا انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ کون کرے گا ایک دوسرا انہوں نے اب انہوں کا سہارا ان کی زندگی جو ہے اب قرآن سے باہر نکل کے حدیث سے باہر نکل کے اب وکی پیڈیا اور دوسری کتبوں کے اندر چلی گئی ہے اب یہ ان کا اسلام جو ہے وہ صرف وکی پیڈیا سے ہی ملے گا انہیں کیونکہ انہیں قرآن سے تو کچھ ملا نہیں ہے نہ آحادیث سے مل سکا تو نہ کوئی ایسی سنت سے مل سکا آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہ ثابت کر رہے ہیں جی مرتادت ہو گیا تھا تو مرتادت کی صدا قرآن سے قتل کی صدا یہ بھی ثابت کرنا بھی ان کے ذمعے ہو گیا کیونکہ انہوں نے خود ہی کیا دیا ہے کہ مرتادت کو قتل کرنا جو ہے وہ فرض قرار دیا تو یہ قرآن میں یہ بھی ثابت کرنا بھی انہیں کے ذمعے ہیں مہرہ وقت ختم ہو گیا یہ دونوں بات میری ختم ہو گئی ان سے کہیں بات کا جواب دیں جزاک اللہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ رکھئے گا ایک سیکنڈ رکھئے گا میں ذرا ری سٹار کرلوں اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے بات کریں آپ نے اگر اعتداد پر اور اس کی سزا پر بات کرنی ہے تو میں اس پر بات شروع کرتے تو میں تو آپ کو حدیث سناتا ہوں میں نے تو آپ کو حدیثیں تین دی ہیں میرے پاس ایسی بیشمار حدیثیں ہیں مرزا خلام قادیانی نے سری جھوٹ بولا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اس کو نہ اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اگر آپ اس کا ثبوت لے ہے ورنہ تو مرزا خلام قادیانی من کا سبہ لئی